بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام طلبہ خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے سورنٹس آج کیونکہ ہمارا چیپٹر جو ہے یہ ختم ہوا تھا تو اس سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ آج دو چیزیں شیئر کی جائیں گی سب سے پہلے آج کے ٹاپک میں ہم لوگ ڈیٹیل مارکنگ کریں گے اپنے قویسٹنز کی بک سے کہ ہم نے کیا چیز کہاں سے لے کر کہاں تک یاد کرنی ہے اور کون کون سے اپورٹر کی پوائنٹس ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے بیٹے پہلے میں آپ کو کمپلیٹ چیپٹر کے تمام ٹاپکس کے بارے میں بیسک انفارمیشن دوں گا تاکہ شورٹ سلیبس والے سوڈنٹس اور جنہوں نے مکمل پڑھنی ہے کتاب دونوں کے لیے آسانی ہو سکے اور بعد میں آپ کے ساتھ وہ ٹاپکس بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا باکہ جون جون سے ٹاپکس ہمارے شورٹ سلیبس میں یا سمارٹ سلیبس کے اندر شامل ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹورنٹس اپنے چیپٹر چیپٹر نمبر فورٹین سے اور اگر سیریز کاؤنٹنگ میں دیکھا جائے تو یہ ہمارا چیپٹر نمبر فائیف بنتا ہے اس بک کا ٹینتھ کلاس کی سٹورنٹس چیپٹر کے اندر سب سے پہلا ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے اور 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 ہمیں فرسٹ پیج پر پیج نمبر نائنٹی ون پر یہ چیز یاد کرنی ہے اور یہ الیکٹرک کرنٹ والا ٹاپک سٹورنٹس ہمارے شورٹ سلیبس میں بھی شامل ہے اسی طرح پیج نمبر نائنٹی ٹو پر اگر دیکھیں تو الیکٹرک کرنٹ کے ٹاپک میں سے کچھ اور بسیک کی پوائنٹس ہیں جو ہم نے یاد رکھنے ہیں خاص طور پر یہ ایف اچارج آف ون کولم یہ ہمارے پاس یونٹ آف کرنٹ کی دیفینیشن ہے یونٹ آف کرنٹ کیا تھا ہم نے پیچھلے پیج پر ابھی پڑھا ایمپیر ایف اچارج آف ون کولم پاسیس ترہو اکراؤس سیکشنل ایریا ان ون سیکنڈ دن کرنٹ اس ون ایمپیر اسی دیفینیشن آف ایمپیر وچیز یونٹ آف کرنٹ اس کے کچھ سب یونٹس بھی ہیں اور سب یونٹس سٹوڈنٹس یہ ہیں میلی ایمپیر، مایکرو ایمپیر میلی ایمپیر کی ویلیو ٹین ریس ٹو پاوہ مائنس 3 اے ہو ہے اور مایکرو کی اس ٹین ریس ٹو پاوہ مائنس 6 اے ہے موسٹی ہم مایکرو والا یوز کرتے ہیں اسی طرح اس پیج پر آپ کو پروپر ڈیٹیل ملتی ہے آپ کی بیٹری کی ورکنگ سے ریلیٹڈ اور پٹینشل ڈیفرنس سے ریلیٹڈ اگر ایز ای لانگ قویشن آپ الیکٹری کرنٹ کو یا الیکٹرولیٹک سیل کو ڈسکس کرو تو اس میں سوڈنٹس سب سے پہلے آپ اپنی ڈیفینیشن ڈیفائن کریں گے الیکٹری کرنٹ کی دین ایٹس یونٹ ایمپیر کی ڈیفینیشن اور اس کے بعد یہ پیج یہ پیراگراف یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو یہ آپ کی ورکنگ ہوگی الیکٹرولیٹک سیل کے لیٹڈ یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی ورکنگ آفہ بیٹری تو یہ آپ کے پاس ایک کمپلیٹ ٹاپک بنتا ہے جس کے اندر آپ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں سیکنڈلی سٹوڈنٹ نیکس پیج پر اگر ہم چلیں تو نیکس پیج پر ہمارے پاس میریرنگ کرنٹ سے ریلیٹڈ کچھ ٹاپکس ہیں اور ایک دیفینیشن کنونیشنل کرنٹ کی ہے پیج نمبر نائنٹی تھری پر سٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ دیفینیشن ہے یہاں پر کنونیشنل کرنٹ کی یہ دیفینیشن یاد کرنی ہے اسی طرح اس میں ایک اور پوائنٹ بھی یاد رکھے گا یہاں پر تو یہ وہ کرنٹ ہے جو پوزیٹیو سے نیگیٹیو کی طرف فلو کرتے ہوئے بنتا ہے اس کو ہم کنونیشنل کہتے ہیں لیکن یاد رکھے گا کہ ہمارا کرنٹ نیگیٹیو سے پوزیٹیو کی طرف بھی ہوتا ہے لیکن جو ہم موسٹی یوز کرتے ہیں وہ یہی ہے پوزیٹیو سے نیگیٹیو کی طرف سیکنڈلی میئرمنٹ آف کرنٹ کے لیے کچھ ڈیوائیسز ہیں انڈیوائیسز کا تذکرہ کیا دائے گا یہ پیج نمبر نائنٹی فور پر ملتا ہے اور یہ کمپلیٹ ٹاپکس آپ کی شورٹ سلیبس میں شامل ہیں سب سے پہلے نمبر پر سورنٹ آپ کو پاس یہاں پوائنٹ آٹ کیا ہوا ہے گلوینومیٹر تو گلوینومیٹر is a very sensitive instrument and it is used to detect the small current in a circuit so this is the definition of گلوینومیٹر as well آپ کی definition کو یہاں سے یاد کریں گے اسی طرح آپ کے پاس M میٹر ہوتا ہے اور M میٹر student اس کی ڈیٹیل بھی ہم یہاں پر مارک کر لیتے ہیں M میٹر ہمارے پاس student ایسا ایک instrument ہے جس کے ذریعے سے یعنی this is the گلوینومیٹر and this is the M میٹر there is no basic difference between these two because both are for the detecting and measuring the values of current گلوینومیٹر جو ہے students ہمارے پاس ہوتا ہے detect کرنے کے لیے current ہے یا نہیں اور M میٹر ہمارے پاس ہوتا ہے value measure کرنے کے لیے کہ current کتنا ہے اور ہم اپنے گلوینومیٹر کو M میٹر میں convert کر سکتے ہیں for example اگر آپ کے پاس کبھی M میٹر نہیں ہے تو آپ اپنے گلوینومیٹر کو M میٹر میں convert کر سکتے ہیں کیسے convert کرتے ہیں یہ دیکھے گا after a suitable modification گلوینومیٹر can be converted into M میٹر a large current of the range such as 1 ampere or 10 ampere can be measured by means of M میٹر تو اگر ہم اپنے values کو measure کرنا چاہتے ہوں اور M میٹر نہ ہو تو گلوینومیٹر کو جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایک resistance head کر کے resistance کی suitable modification کے ساتھ ہم اس کو convert کر سکتے ہیں M میٹر میں اور second جو most important point of view ہے student اس کی definition ذرا آپ خود سے لکھ لی جئے گا for example M میٹر کی definition M میٹر is an instrument that is used to measure the value of current in a circuit اچھا دو points اور ہم دونوں کے بارے میں discuss کریں گے student گلوینومیٹر کے لیے بھی اور M میٹر سے related بھی اور وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جب بھی M میٹر کو use کرتے ہیں student اس کو ہم circuit کے اندر series combination کے ساتھ attach کرتے ہیں کس combination کے ساتھ attach کرتے ہیں series combination کے ساتھ attach کرتے ہیں اپنی values کو measure کرنے کے لیے اچھا اسی طرح next ہمارے پاس topic ہے potential difference کا اور potential difference کے اندر student next page page number 95 پر ہم نے definition یاد کرنی ہے this is the definition of potential difference اور potential difference یہاں potential کا جو unit ہے student وہ ہوتا ہے vault اور vault کی definition بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے یہاں mention بھی ہے as a unit of potential difference is vault so the definition of vault is a potential difference of one vault across a bulb means that each column of charge or one ampere of current that passes through the bulb consumes one joule of energy آپ یہ definition بھی یہاں پر اس سے related learn کر سکتے ہیں اس کے بعد student ہمارے پاس electromotive force ہے یہ بھی short question میں ہم سے پوچھا جاتا ہے electromotive force by name آپ یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے یاد رکھ لی جائے گا this is not actually a force یہ ایک force نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو صرف اور صرف نام دیا ہوا actually یہ energy ہے جو وہ amount of energy ہے جو کہ convert ہوتی ہے ایک non electrical form سے electrical form کے اندر جو ہے یہ energy convert ہوتی ہے تو ہم لوگ نے یہ اس کو یاد رکھنا ہے کہ کتنی amount of non electrical energy کتنی amount of electrical energy میں convert ہوئی ہے that is the EMF so آپ نے اس کی definition یاد رکھنی ہے EMF کی and this is the most important definition آپ نے یہ EMF کی definition ہے یہ اس کا formula ہے energy کا اسی لئے یہاں پر انہوں نے EMF کو energy سے relate کیا گیا کیونکہ یہ force نہیں energy ہے کونسی energy جو non electrical سے electrical میں convert ہوتی ہے student یہاں پر اس کا unit ہے EMF کا جاول پر coulomb یہ بھی آپ یاد رکھئے گا یہ بھی آپ کے short syllabus میں شامل ہے secondly students ہمارے پاس اب آتا ہے vault کو measure کرنے کے لئے یعنی potential کو measure کرنے کے لئے instrument تو potential measuring instruments that is called the vault meter اب student اس سے related آپ نے دو تین points یاد رکھنے ہے وہ یہ سب سے پہلا اگر آپ سے پوچھا جائے what is vault meter تو آپ یہ define کریں an instrument that is used to measure the potential across a circuit that is called vault meter اب student vault meter کو use کرنے کے دو طریقے پہلا طریقہ اگر تو آپ اس vault meter کی سرکٹ میں parallel آپ نے attach کرنا ہے اور parallel attach کرنے کے لئے کبھی بھی circuit کے درمیان میں نہیں کسی resistance کے جو corner points ہیں جو اس کے terminals ہیں اس کے ساتھ parallel attach کرنا تو یہ آپ کو potential بتائے گا اور اگر آپ اس کو vault meter کو یہاں سے ہٹا کر اس کو directly attach کر سیریز کمبینیشن میں تو پھر آپ کو یہ ہی vault meter آپ کو potential نہیں بلکہ EMF کی value بتائے گا تو یہ دو تین points آپ نے یاد رکھ ہے اس related یہاں پر ideal vault meter کی definition ہے تھوڑا سا related information یاد رکھ ہے mcq میں پوچھے جا سکتی ہے ideal vault meter should have parallel میں لگائیں گے تو ہم کسی کو measure کریں potential کو second student یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی ہے بھی کہ ہم اس کو series combination میں attach کرتے پوچھتا ہے تو وہ کہیں کہ define and explain the arms law and also write its characteristics تو اس کی characteristics کون سی ہیں student احمق اور non احمق کی جو characteristics ہیں جو اس کے factors ہیں students وہ ہی ہمارے پاس arms law میں شامل ہوتے ہیں اور احم law ہمارے پاس short بھی ہے long بھی ہے یہ ہمارے پاس short سلیمس پہ بھی شامل ہے تو سب سے پہلے students احم law کی آپ definition یاد کریں گے definition اس کے ساتھ یہ formula اور اس کا unit ہے student احم اور اس کو denote کیا جاتا ہے ایک سائن سے that is called omega this is a symbol اس سے ہم اس کو mention کرتے ہیں اب کیوں کہ ہمارے پاس اس کے اندر تین factors آ رہے تھے v i and r v means potential i mean current r means resistance تو student یہاں پر resistance بھی ہمارے باز ایک نئی چیز تھی تو resistance کی definition بھی ہم نے یاد کرنی ہے اور resistance کا unit ہے احم اس کی بھی definition یاد کرنی ہے یہ احم کی definition آپ یاد یہاں سے کر لیجے گا secondly student long question کے اندر جو detail پوچھی جاتی ہے اور الگ سے short بھی پوچھا جا سکتا ہے what is the difference between ohmic and non ohmic conductors ya materials تو students یہاں پر یہ دونوں definition آپ پاس mention ہے SC devices جو ohms law کو obey کریں احمق ہے جو obey نہیں کرتی وہ non احمق ہے تو یہ دو short questions بھی یاد کرنے اور اگر long میں آجائے تو students پھر آپ ان کی definitions بھی بتائیں گے ان کی تھوڑی سی explanation اپنی wording میں define explain کر کے یہ ساتھ آپ کو کچھ graph ملتے ہیں یہ graph بھی آپ نے draw کر دانے ہیں نیکس پیج پر یہ پھر اسی طرح factors of resistance ہیں students کچھ factors آپ نے یاد رکھنے ہے کہ کون کون سے factors ہیں جس کی وجہ سے resistance جو ہے وہ increase یا decrease ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس length ہے یہ فیکٹر فارمولے کا یاد رکھے گا اس relation ریزیسٹنس کے اگر length increase کریں گے تو ریزیسٹنس بھی increase ہوگی second ہے area area inversely proportional ہے area اگر بڑھائیں گے تو resistance بھی آپ کے پاس کیا ہوگی کم ہوگی اور اگر area کم کریں گے تو resistance بڑھ جائے گی اور student اسی طرح آپ پاس یہاں پر ان دونوں کا combined relation آتا ہے جس میں آپ کو proportionality constant ملتا ہے اور proportionality constant اس کو ہم use کرتے ہیں for unknown as specific resistance اس کو ہم specific resistance کے لیے use کرتے ہیں یہ point جو important key points ہیں اس chapter کے ساتھ ساتھ آپ نے یاد کرتے جانے اس کے بعد students conductor کی definition ہے یا آپ صرف یاد رکھئے گا insulators کی definition یاد رکھئے گا یہ شورٹ سلیوز میں دونوں چیزیں شامل لیں گے نہ conductor شامل ہے نہ insulator شامل ہے جی اب next آجیں combination of resistors student there are two types of combinations in a sorry circuit circuit کے اندر دو ہی ہم combination use کرتے ہیں series اور parallel یہ جو simple اور common ہے complex اگر بنانا چاہیں تو ہمارے پاس اور زیادہ detail میں چلے جائے بات بڑھ بھی سکتے ہیں student secondly یہ کہ یہی دو topic series اور parallel کے پچھلے chapter کے اندر بھی ہے وہاں پر ہم نے بات کی تھی capacitors کی یہاں ہم بات کریں گے resistors کی تو series combination اور parallel combination سیریز combination of capacitor parallel combination of capacitor series combination of resistor parallel combination of resistor یہ چاروں میں سے کوئی ایک long question board کے پیپر میں آسکتا ہے اور کسی ایک کے فارمولا سے related numerical board کے پیپر میں بھی لازمی آتا ہے تو students آپ نے اس کی 4 to 5 characteristics ہیں جن کو آپ نے explain کرنا ہوتا circuit diagram سب سے پہلے آپ بتائیں کہ series combination کیا ہوتا series combination کے بعد آپ series combination کی diagram draw کریں گے اس کے بعد پہلی heading دیں گے potential difference second heading دیں resistors یا grunt کی پھر اس کے بعد equivalent resistance کی بات کریں گے پھر nth number of resistors کی بات کریں اور چار headings کے ساتھ آپ نے ان کو proper detail کے اندر لکھ لینا ہے سیم یہی four headings ہمارے پہ students next parallel combination کے لیے بھی سب سے پہلے آپ potential کی بات کرتے ہیں سرکر diagram بناتے parallel combination کی definition لکھتے ہیں پھر آپ current کی بات کریں گے پھر resistance کی بات کریں پھر equivalent resistance کی بات کریں گے تو یہ کچھ basic headings بن جاتی ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے چار چار headings کے ساتھ آپ اپنے long questions کو completely describe کر سکتے ہیں اس کے بعد last two topics ہمارے پاس electrical energy and jowls law جو شورٹ سلبس میں شامل ہیں electrical energy کی definition student آپ rt and it is also is equal to v square t over r ان کو یاد رکھئے گا اس کے بعد ہم نے students electric power کے formula اور definitions کو understand کیا اس کی unit تھے ہمارے پاس jowl per second اور اس سے related دو formulas بھی ہم نے conclude conclude کیے تھے اپنے topic کی detail کے اندر جیسے kilowatt or what is kilowatt or اس کی definition تھی kilowatt or is equal to 1 kilowatt or is equal to 3.6 megajoule یہ ہم نے proof بھی کیا تھا جیسے یہ آپ کے سامنے mention ہے یہ kilowatt or کی definition بھی ہے پھر یہ فارمولا کہ ہم اپنی value کو kilowatt or میں کیسے mention کر سکتے ہیں پھر ہم اپنے گھروں کے جو bills ہیں ان کو کس طرح سے ان کی cost نکال سکتے ہیں cost of electricity اس کے لیے یہ formula بھی ہم نے discuss کیا تھا detail میں تو یہ سارے separate short questions ہیں long question میں نے بھی تک آپ کو student دو بتائیں پہلا Oham's law with its characteristics of Ohamic and non Ohamic material or conductor secondly میں آپ long questions بتائیں ہیں parallel and series combination of capacitors اور اس کے بعد students ہمارے پاس باقی short questions ہے اس chapter سے related جیسے for example direct current اور alternating current student direct current وہ ہوتا ہے جس ہمارے پاس single یعنی کہ ایک ہی direction ہوتی ہے movement اور alternating current وہ ہوتی ہے جو اپنی directions کو change کر رہا ہوتا ہے ہمیں the unidirectional current is called direct current and the current that changes the directions after equal interval of time that is called short levels میں شامل نہیں ہے اس کے بعد student آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ earth wire یا ground wire کون سی ہوتی ہے اس کا color کون سا ہوتا commonly neutral wire کون سی ہے live wire کون سی ہوتی ہے ہم ہوس وائرنگ کے اندر ہم کون سا combination یا کس type current کو use کرتے ہیں ہوں گے تو insulation damage یہ key points یاد رکھیں آپ کو ان کی details کا already پتہ ہے آپ اپنے الفاظ میں ان کی details describe کر سکتے damped condition بہت خضرناک حالت اسی طرح صحیح استعمال کیا ہے electricity کا کیسے ہم صحیح استعمال کر سکتے ہیں ہم ان کی current کی جو use ہے اس کو ہم جو ہیں آپ کے ساتھ describe کے گئے ہیں جو short question mcq سے related آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ last ہم نے points discuss ki electric energy and jowls lock کے بعد یعنی kilowatt hour بھی پڑھا electric power بھی پڑھا لیکن اس کے بعد جتنی details ہم نے پڑھی حیزر uses of electricity safe use of electric current یہ students آپ کے complete book میں تو سرور ہے short question اور mcq میں بھی ہے لیکن یہ اب جو smart سل رہا ہے اس کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ کو chapter کی بہت سی detail جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہوگی انشاءاللہ اللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم کل mcq اور short questions کی طرف shift کریں گے ان کی answers کو share کریں گے and then we move towards the numerical problem of this chapter and after winding up this chapter inshaallah we will start a new one so تب تک کے لئے اجازت دیجے اللہ حافظ